موسیقی ہر یقین تیرا ہر گمہ تیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتوان صحیح طبیوی پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کہیے دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے ایک نیک نوجوان جو بہت عبادت غزار تھا دو روٹیوں اور ایک شیر کا کیا ماجرہ ہوا کیا ہی یہ داستان سننے کے لئے لازمی آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے غزارش کرتے ہیں سے پہلے ہمارے چینل صحیح طبیوی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کے نوٹفکیشنز کے لئے بیگ آئیکن کو ضرور دبایا کریں میرے ایف وی اوفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجئے صحیح طبیوی کے ساتھ عیون الحکایت کتاب کا نام ہے حکایت نمبر ہے 173 حضرت صحیح دنہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک متقی اور پرنزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا اسے بسرہ کے قبستان میں تفن کیا گیا تو وہاں پر تتفین اس کی ہو گئی تتفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے میں نے سوچا کیوں نہ میں قریبی جنگل کی طرف جاؤں اور قدرت کے نظارے دیکھوں تو میں نے یہ سوچ کر جنگل کی طرف اپنے قدم بڑا دیئے بہت بڑا گھنا جنگل درندے بھی وہاں پر موجود یقیناً لیکن میں اللہ تعالی کی یاد میں وہاں پر مگن رہا اللہ تعالی کی قدرت میں غرب فکر کرتا رہا ایک جگہ بہت گھریں درخت تھے میں نے جب بغور دیکھا تو ان پیڑوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا میرے دل میں خیال آیا شاید یہ غار ڈاکو اور لٹیروں کی آماجگاہ ہے یعنی یہاں پر ڈاکو اور لٹیرے آ کر رہتے ہیں دل میں یہ سوچ کر میں اس طرف چل پڑا غار کے قریب سے گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں کوئی ڈاکو یا لٹیرہ نہیں بلکہ ایک بہت خوبصورت نرانی چہرے والا ایک حسین اور جمیل نوجوان ان کا جبا ان کا لباس پہنے بڑے خوشو اور خضو سے انہماغ سے اللہ تعالی کی یاد میں کھوئے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اس نوجوان نے رکو اور سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانے متوجہ ہوا میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے پوچھا اے میرے پیارے بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور اس غار میں کیا کر رہے ہیں اس نے کہا میں ملک شام کا رہائشی ہوں میں نے پوچھا آپ شام سے بسرا کس مقصد کے لئے آئے ہیں اس نے جواب دیا میں نے سنا تھا کہ بسرا اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین زاہدین باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں چنانچہ میں شام سے بسرا چلا آیا اس نیت سے کہ یہاں پر رہنے والے اولیاء اللہ کے علم سے میں فیض اٹھا سکوں میں نے اس سے کہا بہت خوب یہ تو بہت اچھی بات کی تم نے لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ حیرت ہوتی ہے مجھے تم اس گھنے جنگل میں ہو جہاں پر درندے بھی موجود ہیں اور یہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے تو اے اللہ کے بندے تمہارے کھانے پینے کا اندزام کس طرح ہوتا ہے یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا اس نے جواب دیا جب بھوگ لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالاوہ سے پانی پی لیتا ہوں میں نے پھر کہا حیرت سے اے نوجوان میری خواہش ہے کہ میں تمہیں امدہ آٹے کی دو روٹیا پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو کیسے عبادت کرتے ہوگے تم جبکہ کھانا بھی تمہارے پیٹ میں نہیں کیسے تمہیں تو بہت کمزوری محسوس ہوتی ہوگی وہ نوجوان کہنے لگا ایسی باتیں چھوڑیں میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا ہے پتے کھا کر ہی گزارہ کر رہا ہوں کوئی چند دنوں کی بات نہیں ہے کئی سالوں سے اس جنگل میں ہوں میں نے کہا اے میرے بیارے بھائی اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لوگے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی تم ہماری طرف سے کچھ نہ خوش قبول کر لو تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو موجوان بولا اگر آپ اتنی زد کرتے ہیں تو آپ کی خوشی کے لیے میں تیار ہوں کھانا کھانے کے لیے لیکن شرط ہے کہ جو کے بغیر چھنے آٹے کی دو روٹیاں لائیں اور سالن کی جگہ نمک لائیے گا حضرت سیدنا حسن مسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور جو کے بغیر چھنے آٹے کی دو روٹیاں پکوائیں ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا جب غار کے قریب پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر مو کھولے بیٹھا ہوا ہے میں نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نیک نوجوان کو مار ڈالا ہو میں بہت پریشان ہو گیا پھر میں ایک اوچی جگہ چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح اور سلامت اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں سجدے میں گرا ہوا ہے میں نے بلند آواز سے پکارا اے میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے تُو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے شاید عبادتِ الٰہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں ہے میری یہ بات سن کر اس نوجوان نے نماز میں کمی کی اور سلام پھیڑنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ عزوجل کی بندے آپ نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے آپ اتے پریشان ہو رہے ہیں تو میں نے کہا وہ دیکھو غار کے مو پر غار کے قریب ایک خون خوار شہر گھات لگائے بیٹا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے وہ ابھی حملہ کر دے گا اس نے مخاطف کرتے ہوئے کہا مجھے اللہ کے بندے اگر آپ ازاز سے ڈرتے ہیں جس نے اس شہر کو پیدا کیا تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے پھر اس نوجوان نے شہر کی طرف توجہ کی اور کہا اے درندے بے شک تو اللہ عزوجل کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تُو مجھے کھائے گا رکسان پرچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تُو یہاں سے چلا جا تُو میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے بیش میں آ رہا ہے ابھی اس نیک خانسلہ نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دھارنے لگا اور دوم ہلاتا ہوا مہا سے اس طرح بھاگا جیسے اسے کوئی شکار نظر آ گیا ہو یا اسے حکم مل گیا ہو اللہ کا کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تمہیں حکم نہیں دیا تھا ہمارے اس نیک بندے پر حملہ کرنے کا یا اسے کھانے کا یہ تمہاری خوراگ نہیں ہے جاؤ کہیں اور جا کر اپنا شکار تلاش کرو جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیا اس کے سامنے لگ دیں اے میرے دوست جو چیز تُو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے اس نے روٹیا لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا پھر وہ رونے لگا روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی پھر اس نے روٹیا نیچے لگ دیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے میرے پروردگار ازدوجل میں تجھے تیرے عرش و عظیم کا واسطہ دے کر پلتے جا کرتا ہوں اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ اور مقام ہے میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں ہوں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے اللہ عز و جل مجھے اپنے قرب خاص میں بلالے اور میری روح قبض کر لے ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل کی ہی تھی کہ فوراں اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قیس سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی میں واپس اپنے علاقے میں آیا جلدی سے اور چند متقی اور پرہزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں میں اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا غار میں تو کچھ بھی موجود نہیں جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا اب وہاں اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں میں بہت حیران اور پریشان ہوا آخر وہ کہاں چلا گیا اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائے دی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابو سعید اپنے ساتھیوں سے کہیے وہ واپس چلے جائیں اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے وہ ہمارا نیک بندہ تھا اور وہ ہمارے پاس موجود ہے اس کی تجہیز اور تکفین ہو چکی ہے اس لیے اب آپ لوگ پریشان نہ ہو اور خیر و آفیت سے اپنی منزل کے طرف رواں دواں ہو جائے سبحان اللہ جو انسان سالوں سے پتے کھا رہا ہو اللہ کی عبادت میں مگن ہو اس نیت سے اس جگہ آیا ہو کہ اللہ تیری عبادت کروں گا تیرے نیک بندوں کی صحبت میں رہ کر علم کا فیض حاصل کروں گا تیرے بندوں کی صحبت میں رہ کر فیض اٹھاؤں گا علم حاصل کروں گا اللہ تعالیٰ اسے کسی انسان پر نہیں ڈال سکتا اس کے سامنے جب دو روٹیاں آئیں تو وہ اس کی طلب نہیں تھی اس کی طلب تو اللہ کی چاہتھی کھانا اس کی طلب نہیں تھی اس لیے اس نے اپنے لیے موت کو قبول کر لیا اور کیا شاندار موت ہوئی اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ نصیب کریں آمین اسی بات میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ آپ سب کرتے ہیں اور پیارے پیارے کومنٹ کرتے رہا کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو اسکرین بجاب ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزا کر اللہ خیر ہو